شیئر صاحب آپ سناے کہ میراج والی رات کون سی تاریخ والی تھی اور کس مہنے میں یہ میراج ہوا اور پندرہ شہبان کیوں مناتے ہیں لیکن میراج کی جو تاریخ ہے رات کی تاریخ بلکل ثابت نہیں اور یہی دلیل کافی ہے کہ اس رات کو عبادت کا احتمام کرنا جو رات ثابت ہی نہیں اس کی تعلیق معلوم ہی نہیں تو اس رات کو متعین کر کے خود اپنے طور پر اس کی عبادت کا احتمام کیا اس کا عقلی ایک جواز ہو سکتا ہے اگر یہ عبادت مستحسن ہوتی شرعن مطلوب ہوتی تو اس کی جو تاریخ ہے وہ محفوظ ہوتی ہمارے لئے رمضان ہے اس کی عبادت اس کا قیام اس کے روزے شریع مطلوب ہیں اور اس کا اول و آخر جو ہے وہ ثابت اور موجود ہے عید الفطر عید الظحار اور دیگر حج کے جو یعنی یوم عرفہ اور پھر ایام منا مستلفہ یہ تمام ثابت ہیں تو ان کی تاریخ معلوم اور محفوظ ہیں لیکن جس چیز کی تاریخ ہی موجود نہیں محفوظ نہیں جیسے نبیل اسلام کے ملاد آپ کب پیدا ہوئے اس کے صحیح تاریخ ہی معلوم نہیں یہ کافی ہے اس بات کی رد کے لیے کہ ان دنوں میں احتمام کرنا عبادت کا یا خوشی کا وغیرہ وغیرہ یہ بھی درست نہیں جب ثابت ہی نہیں کوئی تاریخ تو پھر کیسے درست ہو سکتا اس طرح یہ شبہ جو قدر کا آپ نے پوچھا شبہ براد کا شابان کی پندرہ تاریخ کا یہ بھی ثابت نہیں ہے اس میں بعض احادیث موجود ہیں مگر ان احادیث میں ضعف ہے سب سے سیدی اس ترمزی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبیلہ بن بکر کی بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر لوگوں کو گناہ معاف کر دے امام ترمزی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں اپنے شیخ امام بخاری سے پوچھا کہ اس حدیث کا کیا حکم ہے رمائیس حدیث کی سند میں دو مقام پر انقطاع ہے اور انقطاع پیدر پہ یعنی مرزل حدیث ہے دو مقام پر انقطاع سند منقطع ہے اور انقطاع بھی پیدر پہ دو مقام پر مانا یہ حدیث مرزل ہے بلکل نا قابل قبول ابن ماجہ کی حدیث ہے رات کو جاگو اور دن کو رضا رکھو اس کو علماء نے موضوع کہا ہے جھوٹی حدیث ہے تو اس کے اس وقت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور اگر کسی رات نبی علیہ السلام کا عبادت کرنا مذکور ہے تو آپ تو ہر رات ہی عبادت کرتے تھے اور اگر اس رات کو لیلت برا کہا گیا حدیث میں نہیں ہے مگر پندرمی شابان کی رات کہا گیا تو وہ اتفاق سے لیکن بخایدہ ثابت نہیں صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا اللہ کے پیغمبر کے انتخال کے بعد تابعین نے یہ عمل نہیں کیا تو اس رات کا اعتمام قطعا درستہ ثابت نہیں